کافی لمبے سمیے سے انڈین مجاہدین اور آئیسیس کے جو بھی الگ لگ سرگنا رہے ہیں ان پہ خاص طور پہ نظر رکھتا آیا ہے اور تمام الگ لگ قیسوں میں بہت ساری گرفتاریاں کری ہیں بہت سارے ایسے موڈیول بسٹ کیے ہیں جن کا ٹائملی بسٹ نہ ہونے سے بہت ہی سیریس واردات کہیں نہ کہیں یہ لوگ عمل میں لاسکتے تھے اسی سپرینڈ پہ اسی جو ہماری لائن آف ایکشن پہ سپیشل سیل نے لاسٹ منت ایک نائیہ نے ریوارڈ ڈیکلیئر کیے تھے تین لوگوں پہ جن پہ الگ لگ بلاسٹ کیسز میں ان کی انوالمنٹ ہونے کا آروپ تھا اور ان کا ایک مین اکیوز تھا محمد شاہ نواس اس کو آج صبح اس کے دو ساتھیوں کے ساتھ جس میں محمد رزوان اشرف ہے اور تیسرا محمد ارشد وارسی ہے ان کو ارسٹ کیا محمد رزوان اشرف جو ہے وہ مولانا بھی ہے اس نے باقی دو لوگوں کو باعت بھی دلائی تھی جس میں کی انہوں نے اپنی جو ایک commitment تھی اپنی ان کی جو بھی یہ terror cost تھی اس کے لیے ظاہر کری تھی اور اوٹھ لی تھی of allegiance اور اس کے دو میمبر جو تھے وہ تھے ایک محمد رزوان تھا جو کی ابھی ابسکانڈنگ ہے اور تیسرا محمد شاہ نواس تھا جس کو آج صبح جید پور سے رسٹ کیا گیا جو محمد رزوان اشرف ہے اس کو لکھنو سے رسٹ کیا گیا اور ان کا ساتھی جو ہے محمد ارشد وارسی اس کو مراد آباد سے رسٹ کیا گیا آج صبح کوٹ میں ان کو ارلی مورننگ آرز میں جد صاحب کے آگے پیش کر کے سات دن کا پولس کسٹڈی ریمانٹ لیا گیا ہے اور جب ان کے ٹکانوں پہ ریڈ ہوا تو تمام ایکسپلوسیوز بنانے کی ڈیفرنٹ جو ایکپمنٹس تھی جو کہ انہوں نے الگ الگ جگہ سے حاصل کری تھی جس میں ایلیمنٹری پلاسٹیک ٹیوبز آئرن پائپز الگ الگ طرح کے کیمیکلز بہت ساری اور جو ٹائمینگ ڈیوائسز ایڈ سیٹرہ جو کہ ایکسپلوسیو بنانے میں یوز ہو سکتی تھی وہ محمد شاہ نواز کے ٹکانے سے ہماری ٹیوب نے ریکور کری ہے اس کے علاوہ پسٹل اور اس میں کارٹریجز اور اس کے ساتھ اور بھی جو بوم بنانے کے الگ الگ لٹریچر تھے جو کہ انہیں خاص طور پر ان کے جو کراوس دی بورڈر پاکستان کے ہینڈلرز تھے انہوں نے بھیجے اور اس کے دوارہ کافی لوگوں سے یہ انٹرنیٹ پہ الگ لگ تنظیموں سے انہوں نے رافتہ بنا رکھا تھا اور ان کو تمام طرح کے جو کیمیکلز کیسے ان کو پرکیور کرنے سے لے کے کیسے ان کو اسیمبل کرنا ہے اس کی کیسے میکسیمم کیجویلٹی انشور کرنی ہے وہ ساری چیزیں بھی اس کے رلیٹیڈ لٹریچر جو تھا اس کے ٹکانے سے ریکاور کیا گیا ہے ارلی انٹروجیشن میں جو بات ہم آپ سے شیئر کر سکتے ہیں اس سٹیج پہ وہ یہ ہے کہ انہوں نے ویسٹرن انڈیا سادن انڈیا میں الگ الگ جگہ پہ جس کی ہم پوری ڈیٹیل آپ کو الگ سے ایک پریس نوٹ کے ذریعے دے دیں گے انہوں نے ریکی کری ویسٹرن گھارٹس میں انہوں نے اپنا ٹکانہ بنانے کی کوشش کری کئی ایسے وائل لائف ایریاز تھے جہاں پہ انہوں نے نمبر آف ویکس بتائے اور ان کو کلیرلی ایک ٹاسکنگ دی جاتی تھی کہ کس سٹیج پہ کیا کرنا ہے ایون گجرات ایمد آباد ایٹسٹرہ ان ایریاز میں بھی ان کو کافی انہوں نے الیبوریٹ رکھی کری اور ان کو کلیر ٹاسکنگ دی گئی تھی کی جو بھی انہوں نے پلان کرنا ہے وہ اس طریقے سے کرنا ہے کی لوکل پروکیورمنٹ ہو تاکہ کسی بھی طریقے سے جو کروس بورڈر ایلیمنٹس ہیں ان پہ بعد میں ان کی جو ایلیجینس یا جو ان کو گائیڈنس ہے اس کا جو کوئی بھی بلیم ہے وہاں پہ نہ لگ سکے